اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں فاطمہ زاہید اور آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی بی بی کورن کڑی Bryce خوب سے ملlaus میں اسو چیز کے لیے کولی پرقہ ایسے بتو ambulتا ہے اپنے پھائے ایسے حیWillem لat хمیقز بنانی دیں ہونٹ آپ گھرین چیز پھیک، بڑھ سازنکام کے قیم سکھانو ڈینے دیں سو پھائچ اور اور پھر ٹی ایشے دکا مشires سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ ہم اس میں ٹو ٹیبل سپون آف کون فلائر ڈالیں گے میں نے جو آپ کو نمک دکھایا تھا اس میں سے آدھا نمک اس میں ڈالیں گے آپ خیال سے نمک ڈالیے گا کیونکہ اس میں پہلے سے ہی یہ نمک ہوتا ہے اور یہ تیز نہ ہو جائے اور ہاف جو میں نے آپ کو بلیک پیپر دکھائی تھی ہاف میں اس میں ڈالوں گے اس میں ڈال کے ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ یہ اس کے اوپر کوٹ ہو جائے یہ دیکھیں میں نے بی بی کونس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے کون فلائر کے ساتھ کوٹ کر لیا ہے اب یہاں پر میں نے کڑائی میں تیل گرم کیا ہے اب ہم اس میں ایک ایک کر کے بی بی کونس ڈال کے پرائے کریں گے یہ دیکھیں ہمیں ان کو اتنا گولڈن کرنا ہے اب میں ان کو نکال بے ہیں اب ہم اس کی گریوی تیار کریں گے اب ہم گریوی بنائیں گے جس کے لئے میں نے اسی پین میں تھوڑا سا کیی ڈال ہے اب میں اس میں ہری مرچیں اور ادرک ڈال کے ان کو فرائے کروں گی ساتھ ہی میں اس میں لہسن ڈالوں گی لہسن ڈال کے اس کو بھی ہلکا سا فرائے کریں گے دیکھیں ہمیں اس کو اتنا فرائے کرنا تھا اب میں اس میں پیاس ڈالوں گی اور پیاس ڈال کے بھی اس کو اچھی طرح فرائے کروں گی تاکہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے اور اس کا کچھاپن دور ہو جائے دیکھیں ہمیں اس کو اتنا فرائے کرنا ہے اب میں اس میں کالی مش ڈالوں گی اور ساتھ ہی نمک ڈالوں گی اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اب میں اس کے اندر کون فلار ڈالوں گی تاکہ اس کی گریو بھی بن جائے یہ دیکھیں کون فلار ڈالنے کے پوراں بعد میں اس میں بی بی کونس ڈال دیں اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے یہ دیکھیں میں نے بی بی کونڈ ڈال کے اس کو مکس کیا اور اوپر سے ہرا دنیا ڈال دیا اب یہ ہمارے بی بی کونڈ کری تیار ہے اب ہم اس کو سرف کریں بی بی کونڈ کری تیار ہے آپ پلیز ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی اور آپ مجھے کمنٹ کر کے بھی بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگتی ہیں آپ میری ریسپیز کو شیئر بھی کر سکتے ہیں فیس بک ٹوٹر پر آپ پلیز پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ میری ریسپیز کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے اللہ حافظ